موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان میں ہوں محمد زفیر اس وقت ملک میں سیاسی صورتحال مفامت کی بات ہو رہی ہے ایک بار پھر ڈائلوگ کی باتیں ہو رہی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں سیاستدان ہی اپنا کتار ادا کر سکتے ہیں لیکن سیاستدان آگے کیسے بڑھیں گے باتچیت کیسے کریں گے کیونکہ اب تک دو بڑی جماعتوں کے درمیان باتچیت آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی پچھلے دنوں پرائم نسٹر نے پاکستان تحریک انصاف کو آفر کیا تھا کہ آئیں پیشکاش کرتے ہیں آپ کو باتچیت کے لیے لیکن ابھی تک صحیح منوں میں اس کے اوپر ڈیویلپمنٹ نہیں ہو سکی آج ایرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ عمران خان سیاستدانوں کے بجائے اداروں سے بات کرنا چاہتے ہیں موجودہ سورتحال کا حل صرف اور صرف سیاستدانوں کے پاس ہے اور سیاسی لوگوں کے پاس ہے رانہ صنع اللہ صاحب بھی آج یہی بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ لوگ جن کے پاس منڈیٹ ہی نہیں ہے ان سے ہم بات نہیں کر سکتے تو باتچیت کا آغاز کہاں سے ہوگا اور کیسے ہوگا دوسرے طرف بجٹ کی اگر ہم بات کریں تو بجٹ منظور ہو گیا بجٹ اب اس کے اثرات آنا شروع ہوگی اور عوام کے اوپر مزید بوجھ بڑھے گا مہنگائی بڑھتی جائے گی اور فوری ریلیف ملتا ہوا ہمیں نظر نہیں آرہا اپوزیشن اس کے اوپر بہت زیادہ باتچیت کر رہی ہے اور نہ صرف اپوزیشن بزنس کمیونیٹی بھی اس کے اوپر سراپا ہے اتجاج ہے اور عام عوام جو بیچارے ہیں وہ ظاہر ہے پسکر رہے ہیں اس پوری صورتحال میں معاملات آگے کیسے بڑھیں گے اور اس میں حکومت کے پاس کیا حکومت حملی ہوگی پروگرام میں آگے چل کر اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اور جو اپوزیشن ہے وہ بڑی جارہانہ نظر آرہی حکومت کے خلاف نیا محاص کھلنے جا رہا ہے اس راپا ہے اتجاج بھی ہیں حکومت انگیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ظاہر ہے جب تک ڈائلاغ ہوں گے نہیں یہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے اور حکومت اس وقت پوری طریقے سے معاشی طور پر معاشی دلزل میں پھرسی ہوئی ہے اعداد و شمار جس طرح کے آرہے ہیں وہ بظاہر تو بڑے حوصلہ افضاء ہیں لیکن نجھکاری کی جاری ہے تمام اداروں کی اور واقعی بزیر خزانہ اس کے اوپر پہلے بھی زور دے چکے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر نجھکاری کی طرف جانا ہوگا نجھکاری ہی واحد حل ہے اس صورتحال سے نکلنے کے لیے یا پھر پاکستان کے پاس کوئی اور آپشنز بھی موجود ہیں اگر موجود ہیں تو وہ آپشنز کیا ہیں اور کیسے ان چیزوں سے باہر نکلا جا سکتا ہے تو صورتحال جو ہے وہ کوئی اتنی حوصلہ افضاء نہیں ہے اس کے اوپر بہت سارا پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے اور بہت سارے کچھ حقائق بھی ہیں دوسری طرف مقصود نشیدوں کا کیس مسلسل اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور آج بھی اس کے پر بات چیت ہوئی پاکستان کو ایک بار آئین کے راستے پر چلنے دے چیف جسٹس صاحب نے کہا آج کی سماعت کے دوران اور انہوں نے آج بھی اٹاری جنرل کے دلائل بھی سنے ساتھ ساتھ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا پائنٹ آف یو بھی سنا اور اس بات کے اوپر جسٹس اتر منی اللہ نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کو الیکشن کمیشن انتخابات سے نکال کر آئین کی خلاف ورزی کی اب ظاہر ہے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے اب فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا لیکن جسٹس منی بختر نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ ازاد امید والوں کی اتنی بڑی تعداد کہاں سے آئی تو اس کے جواب میں بتایا گیا کہ پوری سیاسی جماعت ہی ظاہر ہے سائیڈ ہو گئی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا اور یہ سارا کچھ الیکشن کمیشن کی وجہ سے ہوا اس وقت کہا یہ جا رہا ہے ذرا جسٹس کی طرف سے کہا گیا کہ ہر فریق کہتا ہے کہ نشتیں ہمیں دی جائیں اور یہ ان کے ریمارک سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ پھر اس پوائنٹ پر اتنا وقت کیوں لے رہے ہیں کہ نشتیں خالی نہیں رہ سکتی ہیں موجودہ سرطحال بن سکتی ہے یہ آئین بنانے والوں نے کیوں نہیں سوچا ان کا کام ہے کہ آئین میں کہ کیوں نہیں ہے یہ دیکھنا ہمارا کام نہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے موجود آئین کے مطن پر رہے ہیں یہ بار بار اٹرینی جنڈرن سے بھی باتشید کرتے رہے چیف جسٹس اب ظاہر ہے یہ بڑا مشکل صورتحال ہے اور یہ فیصلہ بھی بڑا مشکل ہوگا کسی اگر یہ ساری سیٹھیں ریورس ہوتی ہیں تو حکومت جو ہے وہ صادق صریعت کھو دے گی اور ان کے پاس قانون سازی کے لیے بھی نمبرز پورے نہیں ہوں گے دوسری طرف اگر یہ معاملہ اسی طرح رہا تو کیا جو سپریم کورٹ کا چونکہ فل بینچ یہ سماعت کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی سب لوگوں کی نظریں ہیں بڑا بڑی دلچسپ صورتحال ہے سندھ کی اگر ہم بات کریں تو سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر بلاور بٹوز دتاری صاحب نے سی ایم سندھ کو ہدایات دی اور جو کارکردگی ہے چونکہ ہنڈرڈ ڈیز تو ہو گئے ہیں سندھ حکومت کو اس ٹینیور میں تو جو پورٹ فولیوز اور جو منسٹرز کام صحیح طرح سے نہیں کر رہے ان کو اٹھایا جائے نئے لوگوں کو موقع دیا جائے معاونین اور مشیران میں اضافہ بھی ہوا ہے اور کلمدان بھی تبدیل ہوئے ہیں اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے تاکہ ایک نیچہرے بھی انٹریوز کروائے جا سکے ان تمام چیزوں پر بات کریں گے پروگرام میں اور وقت وائی بریک اپ ریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ معزز مہمان بھی ہوں گے ان کا پائنٹ آف یو بھی شامل کریں گے اور ملک کی صورتحال پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کمیشر بریک